ساڑے دیش وچھ ٹھاڑ تیرت منے گئے ہیں بانی وچھ بھی جکڑے آٹھ سٹھ تیرت ایدہ پاوے نکے تیرت ٹھاڑ ہی ہن تیرت لکھانے گرمک پیاری دیب تیانے بشنوپ کو آنجید چرنہ چ بہنتی کی تھی کہ ساتھوں سارے آٹیرت تھا تے نہیں جاہونا کوئی سکھین راستہ لبو بانی وچھ جکر ہے اس چیز دو انہ دی بینٹی من کے بشنوپ کو آنجید آٹھ سٹھ تیرت دیوی تھاپے تھاٹ تیرت مکھ سن تھاپ داتے تھاپنا مکر کر دینا من لینا سما آیا شری گروہ نانک دیو جیدہ سکھا نے بینٹی کی تھی مہراج ساتھوں تھاہڑ تیرت تھا تے بھی نہیں جایا جاہونا اپنا بھی یہی حال ہے پریمیون جا مانگے کتھے سن تھا تھاڑ تیرت تھا دے نامانہ بھی پتہ نہیں سن ہور سکھاڑا راستہ دسو آجیڑا ہنٹسی گروہ کا کیرتن گرمک پیارے ہیں تو سربن کیتے ہیں نیت نیم جی کی بانی سربن کیتی ہے گروہ جی دی امر کتھا سربن کرنی ہے کیسا سکھاڑا تریقہ دسے اٹھاڑ تیرتھ تھا دے شناندہ نیت پڑھ دے ہوا مہراج کہیں دے کتے جان دی لوڑنی شکھو سونے آٹھ ساٹھ کا دیشنہ بانی سنو کتھا کیرتن سنو تھاہٹ تیرتھ تھا دے شناندہ پڑھ مل جوگا آج گھے اکھو سا سونے آٹھ ساٹھ کا پانچم پاسا سدگروہ رجن دے بھی دے سمیں پائی سا لو جی پائی سا پائی گردہ جی باب بودہ صاحب جی انہیں سکھانے بینٹی کیتی مہراج سننا بھی مشکل ہے ہر بندہ سننے سکتے ہیں وہ بانی بچے لکھ دے تاہے کیوں مشکل ہے کیوں کہ ساچ سننا آوکھا ہے آکھنا آوکھا سننا آوکھا جیتھے ساچ بھولنا آوکھا ہے نا گرمکھو سدگروہ کہنے ساچ سننا آوکھا ہے اپنے جیبن بچ بھی اسی ویکھ دے ہیں پینڈ ہووے شہر ہووے گربانی دا کھنڈ جاپ چل دے تیسرے دن سماپتی ہو جندی ہے پاہ میں اپن گوانڈ بچے بیٹھے ہوئیے جا کے متھا نہیں ٹیک سکانگے آج کے اکھو سننا آوکھا ہے آوکھا ہے گرمکو بڑی شادی گل ہے کیوں آوکھا ہے سچ سننا آپ تو برود سننا بہت آوکھا ہے اپنی بڑی آئی سننی بہت آوکھا ہے جو ساڑے بچے اوگن نے بریانیاں نے کو کوئی سانو دس سے ہوتا سانو چہر ورگا لگے گا شری گرو گرن صاحب جدی بانی سچ ہے جتھے منوک جنمدی صفت کیتی ہے چوراسی لکھ جونی دا سردار دیوی دیو تے لوچ دینے دور لب بڑی آوکھی ملنو باری چیز ہے یہ تو ساڑی صفت ہے نا پر دوجہ پاساوی سکے دا دیکھو نا اینی سچائی تون چوراسی لکھ جونی دا سردار ہیں پائیسہ پائی گردہ جی بچن کردنے لکھ چوراسی جون میں اتم جنم سو مانس دے ہی لکھ چوراسی جون اپائی مانس کو پرب دیوڑی آوکھی اس ترتی میں تیری سکھداری ابر جون تیری پنہاری پنہاری کئی پہانی پرنوالی گولی چوراسی لکھ جونیاں تا منوکھ دیاں گولیاں ہیں پاہ میں شکتی انہاں بچ ہے ایک ہجار بندے دی شکتی کھاتھی بچ لکھی ہے پر بندے دے اگے سرگسہ بچ نچ دا پھر دے اگے سا جگہ خود ساتھ آسام دے جنگلہ وچ ہونتے سادن بڑھنگے پر اجے بھی جایدہ تے سیوہ کرنے ہون بھی جنگلہ دے بچوں لکڑیاں کھچ کے باہر کرنے دا ہاتھی کم کر دے شیر کھنا شکتی شاہ لی ہے وہ بھی بندے دا گولہ ہے بے خوکے میں تمہا شکرہ رہے ہیں چھے رہاں کھاں یہ سب پنہہاری گولیاں نے جونی سکدار کئی چودری انہ سارے اندھے ہوتے تیرا چودر پڑھنا ہے یہ گلہ سفتی دیاں نے ساڑیاں پار دوجہ پاسا بھی سنوں یہ سب شفتاں یہ جیب منوک تیرے بچ ہیں پر ہونا کہڑے جے ہوں کہیں سننا پہوگا سو پراب چتنا آبائی بشتا کے کیڑے یہ تو باد سنوں کی کہہ سکدے سی صدگر تو سب تو وڈائیں سب دا سردار ہیں سب جونیاں تیری پانی پر نوالیاں نے مرجہ تینوں راب پول گیا تو انتاں کیڑا بھی گندگی دا ہیں آج کے اکھول سے کیڑا بھی امرود سیب دا نہیں لکھیا سو پراب چتنا آبائی بشتا کے کیا سچ سن تو اڑا ایک بہت بڑا سوال ہے آج کل بانی پڑ دے ماننی ٹکدر آم سوال ہے مینو بھی تکریبن ست منجا اٹھ منجا سال ہوگے سنگت دی چرن توڑ مل رہی ہے مینو تا اس سٹھ سال دے سمیں بچاج تک اک بھی نہیں ملیا جیڑا کبھے میرا ٹی بی دیکھ دے دا ماننی ٹکدر آج کھے اکھو ساتھ گندے گیت سن دے دا ماننی ٹکدر ننگے ناچ دے دا ماننی ٹکدر بانی جی نے منٹ کونے او تھے ٹکدر جی شیانی شنگت دے دا کارن سمجھو کوئی ڈاکٹر تو اڈا علاج نہیں کر سکتا جاتا کون بماری دی جڑ دا پتا نہ لگ ایسے کر کے ڈایگرنال کرونے نو لیبارٹری ٹیسٹ ہوندے نے کسے کابل ڈاکٹر نن تسی جا کے کہو میری چھاتی وچ درد ہے او قدے دعائی نہیں دوے گا قوے گا ایکس رے کرا ایسی جی کرا گرشک پہ ارے ہو کیوں او نے کارن لبنے اے درد ہویا کیوں او جڑ پھاڑ ہو جو بے پھر تا پنچ سات رو پی دی دوائیوں فیدہ کر دو گی نا پھاڑ ہو بے جڑ ہے اکھوارا مجھ تسی پڑے ہے لاج گلت ہو گیا مریض ایکسپائر ہو گیا اصلی جڑ دا پتہ نہیں لگیا اے من کیوں نہیں ٹک دا بانی پڑ دے نمبر ایک مان اتھے ٹک دے جتھے اے دی صفت ہو گیا بڑی آئی ہو گیا اے دے من پہن دی گل ہو گیا پھر شکتے بیٹھے ہیں ساتوں کو برود بھولن لگیا یا لڑپا مانگے یا اٹھ کے چلے جو مانگے جو سڑا من کر دے بانی اس تو مرود کہہ رہی ہے کہو گسائیں ملیے کہے جو ببرجت تانسیوں نے جنہ گلہ تو بانی ہٹا رہی ہے یا لڑنا تو سڑا پہ آ رہا ہے مان کتھے ٹک جو بے ایک خاص کارن ہور سینے سوڑو بانی پڑ دے مان کیوں نہیں ٹک دے ٹک داتا ہے بیسے بھی نہیں ہے ایسی بانی تے دوش دے دنے پر شادہ چکدہ بھی نہیں ٹک ہے اے تہ ستہ پہ آ بھی نہیں ٹک دا آج کے اکھو ساتھ دلی ستے پہوں پتہ نہیں کتھے کتھے کھوں اے تہا بدانت نے جو ارث کیتا ہے نا ساڑھا شریر تان جیوندہ ہے جڑیا ہوئے جیڑا انگ جدا ہو جو بے مر جائے گا شریر دا جیون ہے جڑنا ماندہ جیون ہے ٹوٹنا آج کے اکھو ساتھ شیانی شنگت ہے پکڑ بچ لے آئے ہو شریر جوڑ ہے انگاندہ وہ جوڑ ٹوٹ جاوے لات کم کرن تو گئی باہ کم کرن تو گئی اکھان دا برین دے نا جوڑ ہے وہ ٹوٹ گیا تے ڈاکٹر بھی کہن دے نا ہون اپریشن کوئی کم نہیں کرو گا ادھا پچھوں سمپار کر ٹوٹ گیا شریر دا جو جیون ہے وہ جڑنا ہے مان جیون دا تان رہند ہے جے ٹوٹے ہون بانی نے انہوں جوڑنا ہے کھٹھا کرنے سن کلپا بھی کلپا تھا یہ نو کھٹ رہا ہے جی میں کٹھا ہو گیا تے گیا آیا کھوڑ ساتھا شیخ کہن دے مہاراج سننا بھی اوکھا ہے سچ بولنا بھی اوکھا کش کھاڑا راستہ دس دو ٹھاڑ تیرتھان دے شنان ہو جو ہے تکی رستہ دس شیع گروہ ارجن دیو جی نے آٹھ ساتھ تیرتھ ٹھاڑ تیرتھان دے شنان ٹھاڑ ساگل پون ٹھاڑ ٹھاڑ تیرتھان تے جاکے شنان کری دیں دس وند کا ڈید ہے جتے بھی ہے کوئی پوندان کردائے جتھا شکت ٹھاڑ 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 تیرتھان دے شنان ٹھاڑ 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 روٹی نی کھڑا رہے ننگے نو کپڑا نی دے رہے یہ تھے کہ بہت بڑی دیا کر رہے ہوں وہ دیا کر رہے ہوں اپنے جیو تے یہ کر لو جے بڑی دیا کرنے کی دیا کرنے اپنے جیو تے کہ بہت گندیاں جونیاں وچ میرا جیو کو مکے آئے ہیں یہ مڑ کے نہ پہجوے آج کے اکھو ساتھ گندی جگہ پیل رکھن تو بچ دیں گندی خوا تو بھی بچ دیں بڑا بچا کری دے مٹی کے ٹیا علود گی تو پر کدے خیال نہیں کی تا سین کہ ہو جیاں ادو گدی جونیاں وچ چاپاں کو مکے آئے ہیں سڑا جیو اے دی دیا نہیں کی تی کہ مڑ کے گدیاں کتیاں سوراں دی جونی بچنا پہجوے ایک بچے نے پوچھے ایسا تو گرو جی نے سوراں نو گدیاں نو کتیاں نو سپاں نو اشی ماری جونی کہنے اسلام ترمی چے سو تو ود مڈا ساگ کتے نو منے تے ہون بانی بکی بچن کر رہی ہے شکر ککر جون پرمے وہ بندے آجی نا جونیاں نو آج توں مارا کہہ رہے ہیں جا دی نا بچے توں آپ پھردہ سی تنو شرم نی سی ہون دی آج کے اکھو سا شکر ککر جون پرمے تو لاجنا آئی آج انہ نو مارا کہہ رہے ہیں تو بھی تینہ دے بچوں لانکہ ہی آئے ہیں اے دیا جے ہو جوے تا پھر انہ جونیاں تو کھیڑا چھٹ جوے ساڈہ جیو بار بار جمنا مرنا وہ بھی بستہ لکھتی ہے بہنی بچوں گردوارہ او بھی نہیں ہندہ جتھے بارانی کے آج کے اکھو ساتھ نو گینی کان سنگ جی نباونا نمہان کوشش بیٹوی یہی لکھے تاندے پکھے نو پوجن تے ماندے پکھے نو پوجن ملے توکہ ماندی خوراک کھیر کڑا پورے لڑوں نہیں ہے ہو دی تا خوراک ہی وائی گرو دا نام ہے دو نشانی ہیں اے تھے تاندے ننگے نو بستر ملے چوتھی نشانی اے تھے ماندے ننگے نو اون پریم دا پٹولا ملے آج کے اکھو ساتھ مان تک جے کوئی اثر کردہ ہے کیول پریم کردہ ہے پریم مان تک جے کوئی اثر کردہ ہے 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 میں اندر اون جوگا ہے نہیں کارن کی یہ میں شراب کٹ کے بیج دیں آپ دسیہ انہیں میں اندر اون جوگا ہے نہیں شراب کٹ کے بیچن واہنو کلال کہنے ہیں بانی وچ پاٹھایا ہے سہج کلالن جو مل آئی آن اند ماتے سہج نہ جائی کلال جو شراب کٹ کے بیج دوں میں اندر اون جوگا نہیں پای آلوم شنگ جی نے مہارا جنو دستا پیار بچا کے شنیو ہے تھے اون باہنو کیڑا کپڑا ملے تان دے ننگے نو اے بستر مان دے ننگے نو پریم بادیاں وڑے کھوڑ اٹھ کے گئے کہندے سکھا تو اندر نہیں ہوں دا کہندہ مہارا جو میں کلال ہیں میرا کرم ٹھیک نہیں ہے پتہ ہے بادیاں وڑے نے کیا کیا سی این ریٹن نے تو اڈیت آشویچ پریم بچ پیج کے سننے ہو وہ سکھا تو کلال تا اپنے کر ہوئیں گا ہون تا تو نانک دے کر کھڑے ہون تا کلال نہیں میرا لال ہے ایک گرنانک دے دے رہے کنہ پریم اے ہی ٹک سکدے اوگننو اپنا بھی جیوان ایسے ہی ہے جیدے نال پریم میں توڑا وہ دے ہجارہ اوگن ٹک دوں گے جیدے نال پریم نہیں ہے وہ نے کوئی نہیں بھی اوگن کیتا چاہاں بھی چھا جے چپا کے چھنڈ دوں گے مان ننگے نوں جے کوئی ٹک دیا چیز ہے وہ پریم دا کپڑا ہے پاکشان نوں دکھ نڑکے نا پہندہ سٹیج تھے اے جیڑے منمتیاں دے ڈیرے وچھ سکھ گئے نے دے تاریاں دے پوجہ ہو رہی ہے وہ گئے نہیں اپنے پہ جے آج کے اکھو ساتھ میں سڑی نفرت سڑی ایرکھا سڑا دوائش پہاو جے کتے ایتھے اے نوں پریم ملدہ سب توں وڈے دروار گرنانک دے در نوں چھڑکے او کیوں جا دے کتے سڑا اپنا ہیشہ اے انہوں پہ جندہ ایتھے جیڑا بھی آجوے جو شرن آوے تیسے کنٹھ لاؤوے چار نشنیاں تاندے پکھے نوں پوزن مندے پکھے نوں پزن تاندے ننگے نوں کپڑا مندہ جیڑا ننگا آبے نوں پریم ملے او دا اوگن نی دیکھنا ہے نفرت نی کارنی او دینا جیڑا تاندہ روگی اے تھے آوے ہون دوائی ملے ایس گولکو بچ گوڑن نے تیجڑا ماندہ روگی آوے ہون سرب روگ کا آوکھ دے ایسے ساڑے گولو نے جیڑا اندے چرنا وچ آجندہ ہے میرا بید گرو گوڑن دا ہر ہر نام اب خود مکھ دے وے کٹے جم کی ایک اٹھنا داست نڑ بیتی ہوئی ہے گرو مکھ پیر میں نوں دوہ جار ست دا کینسر ہے بہت سیریس کہیں سردتا نا سن کے ہی چڑا ہی کرجنے او دی دوائی اک کو ہے ورلڈ بچ ٹیکا اک کو ہے جتھو مرجی لوالو یہ لونر دی مرجی ہے کہ اسی لونے کے ڈوگلی کے لونے ہیں کہیں سردتا نا ری ٹوکسین ہو دا نا ہے ڈاکٹران دا فیصلہ ہے کہ چھے تو ست ٹیکے بندہ سہار سکتے ہیں پر دیکھو گل مارا دے نام دے توڑے سنگتے چرنا دی توڑ داس دے انہیں ٹیکے لگ چکے ہیں کوئی ہے لاجے دا بس اک کو ہے سرب روگ کا ڈاکٹران یہ بانی دی شکتی ہے سنگتیاں ارداشاں مان دے روگینو ایتھو پرمیشر دا نام ملے بہت کٹ گیا ہے پیار ستکار کھرپا کرے میرا ستگر ڈاکٹران 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 تجڑا آپ دکھی ہے وہ کسے نو کیس سکتا بے گا کئی بار تسی اجنہ دا بچے ہے تا سام دیو میں نو پھڑا جو میں کھلا لنے نو پریم نارا کھو ستنا پھڑا کھو ستنا اس راکشان دی ترتینو پریتان دی ترتینو انی جون سوڑا سو پینٹنو مہاراج نے بابا گردتا جی ٹونٹاک لو آکے ایسی چک ماتا نان کی اپنے ماتا جی دینا ایک پلیکھا اس سہتحاس بچوں اپنے کھڑنے بڑی چرچہ جس سکھ قوم بچے چل رہی ہے شہید آگے شہرہ بچے شہد کٹ ہوئے پنڈا بچتا کسے کڑی بچے کسے بڑی بچے کسے مرچے بچے کسے برد بچے اور ہندہ ہی رہنے بڑی کرپہ اپنی انہاں تے ہیں انہاں گردوارے کٹنی ہندہ جنہاں انہاں کڑ ہندہ ہے آج کے کھوز ساتھ ٹھوٹے چرنچ بہنتی ہے کہ آج توں بعد شبدنی وطنہ کے شہید آگے شہید سچ کھنڈ دا واسی ہندہ ہے واہ گروہ نڑ ملی ہوئی جوت ہندہ ہے تے ساڑھا جڑھا شریر ہے میں تو ہڑھے بچے ہیں گسہ نہ کرے ہو تے داشنے بھی نہیں کہنا گروہ گرنس سابدہ کے ہاتھا نو سنو نے ساڑھے شریر بھرگی گندی چیزیں دنیا چے کوئی نہیں ہے پڑھو بانی پانڈا آتم لین توتا ہچھا نہ ہوئی آتم لین جی تو گہاں کوئی گندی چیز نہ ہوئے چلو ایتھے بھی اپن سار لندے جہنے ہون سفائی دے سادھ نمیں نمیں نکل گے آپ آم بھی کوئی کیمیکل چیزیں بنالندے ساڑھے شریر روپی پانڈے نو ساف کردندے اے بھی بہم کڑتا میرے سدگرہ نے بارانتے بدھیک اے نے توتے تو بھی ہچھا نہیں ہونا توتا ہچھا نہ ہوئی کیوں اے لنگر دے پانڈے نے میلے ہو جاندے نے سرف نال تو لوں سابر نال تو لوں بستر میلے ہو جاندے نے سفائی دے سادھن ساڑھے کل ہے گیا جو چیز بنی ہیں انہیں میلی ہونے چھوڑے جب پیار بھی چاہ کے سنے ہو میلیاں تو سب چیزیں ہونی ہیں پر ساڑھے شریر نوں سب تو میلہ کیوں کی ہے پانڈا پتڑ دا بڑی ہیں کپڑا کوٹنیا ٹیری کوٹ دا بڑی ہیں رشم دا بڑی ہیں اے آتملین کیوں میں اے بڑی ہیں گندے پانی تو ہیں آج کے اکھوڑ ساتھ راکت بیندکارنے میں آگن ادھر مجھا یہ تا گروہ نے کرپا کرتی چمڑے دا پڑ دا پر پا کے ٹاکلے آگنڈ نے ان توتے تو اچھا نہیں ہونا کیوں پانڈیاں نوں کپڑیاں نوں محل لگ دیئے باروں یہ دے تا گند اندرے پیدا ہوندے آج کے اکھوڑ ساتھ جی دے اندرے گند پیدا ہوگے انہوں سود کتھو کروں گے داشوی تو اڈے بچے ایسا اڈے نکھ بچوں کے تیچے میلی دا تیل نکل دے کنا بچوں تو گلاب دارک نکل دا ہونے اکھاں بچوں گندہ پانی موووچوں کے نکل دا ہے ڈونٹ سپائٹ ایوری ویر ہر جگہ تھکو بھی نا اینہ گند ہے مڑ موطر دے اندریاں چو جو کس نکل دا ہے تو انہوں پتہ اے باروں ہوں دا ہے گند اندر پیدا ہو رہے ہیں اندرے گند چوبی کنٹے پیدا ہوں گا تو ہوں گا کادنا سکھاں نے پوچھے ہمارے گروہ کر سکھ ترم نراش وادی نہیں ہے اے آسا وادی ہے نراش ہو جانگے سکھ سنگتاں اے نو بھی توڑ دا کوئی طریقہ دس دو پانڈا آتملین توتا خچا نہ ہوئے شی گروہ دوارے جائے سو جی اے تھے آکے تن سو جی ملو گی اے کادنا نرمن ہونے اے تو دوارے توے خچا ہوئے شی کیوں ہوگا اچھا ساڑے گروہ نے گندے تے ساف دا بچار سا نو سمجھا دینا ہے میلے خچے کا بچار آور دا ہے اس تو بینہ کوئی سابن کوئی شیمپو لونیاں پن سارے ہیں بھتے رے شیمپو مکاتے ہونے ہیں بھتے رے سینٹ سنٹلا کے مکائے تھوڑا بہتا سودھ ہوگئے گے تھے کانٹا دو کھنٹے بس سکھمنی شاہ بج کی بچن کی تھے جل تو ہوگئے بہ دے انیت سودھ کہاں ہوئے گردوارے سابدیاں پکیاں کندانے کو ٹھینیاں توڑے اور پکی کندنوں تو ہوں گے تھے ساف نکڑو گی نہ دے کچی نوں تو ہوں لگ جاؤں انہیں ساف نہیں نکلنا تو ہوں دیاں تو ہوں دیاں کھار جاڑنا ہے کہ کچی کند ہے سریر کچی کند کتا بچ رہا جا آپ تو ہی جانا ہے انہوں تیک دن انہیں کھرے جانا ہے آج کے اکھوڑ ساتھ پریمیاں انہیں تو ہنو بینتی کر کے پوچھ دیں کہ سچ کند دا ہووے واسی اکال پرکھنال ملی ہووے جوت کیوں سچ کند نوں چھٹ کے ساڑے گند دی پانڈ بچ آکے بڑھو گا دلی بچ تو اڈی کوٹھی گئے دس بی کروڑ دی چھٹ کے کوئی بیٹھا ہووے جتھے گار بیزدہ تیر ہووے گند دا کی اکالالا کہوں گے انہوں کی شہید سنگھ سچ کھند نوں چھٹ کے دا جدو بیدانت پڑھ دا شیپنڈ تگلاب شنگ جی مہر ہے جی انہوں نے پاورسہ امرت گرنٹ لکھے ہے بیدانت دا گرنٹ انہوں نے بھی بچن کیتے ہیں میرے چار لینے آدھا گئیوں ساٹھا شریر ہے ملموت کسوت اے ہے تن اور سلیکھن پانجن پاری ہے ملموتر دائی پانڈا پریا بھائی اور ہے کیے دے بچ پرمان دیکھو ہونے کنہ سندر مکھ ہے ناک کی میل جب ہے نکس ہے سڑی نکھ بچوں جدو میل نکھ دی ہے سو ترانت پوچ سو توے اتاری کوش شندی ہے انہوں چھتی تو کے پاسے کر دوں پریشتہ تار کے جے کتے پلے کھے دے نال وہ میل ساڑے موں تے لگی رہ جوے نا پندے جی کہیں دے جے مکھ کو چندر مکھی کہے جے مکھ نو دیکھنو بارے کہنگے چندر بھرگا مکھ ہے ناہیں نہار سا کہتا ہے ناری تو اڑییں یک کھاں مونکر ہو جانگی ہیں موں تے گاند لگے آوے نو دیکھو سمجھنے آئی تو کھا سنو ہوں کنیاک گاند ہوں دے مکھی دے دانے جنا چھولے ہیں جنا پندے جی کہیں دے ایک رنچک میل گلان کرے وہ تھوڑی جی میل تو 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 گلان نہیں کر دے سٹھ جانت نہ ہے اے ہے کچھ ساری کدے پلکے بھی نہیں کسے گل سکھنے کہنا شہید آنے ہیں وہ تھے باجی جت کے گئے ہوئے ہیں انہیں نے گاند دے ٹیرتوں کی لے ہیں ہاں ایک گل کہ دے کرو میں بھی مل لوں گا کہ پوہتا ہوں نے دس وانی جاگریے بل میری بین تھی شن کے پینچنا ہوئے تو انہوں میں مافی مل لنے پوہت کا دے انہیں پائی چارے کوڑ پائی چارہ آئے جاندہ ہے کھوڑ ساتھ نہ کھوڑ ساتھ نہ کھوڑ کو آن گیتہ بچ بچن کر دے نے بھوتا آن بھوتا دے با آن دے بھوتا کوڑ پوہت جاننے دے بھوتا کوڑ دے بھوتا جاننے آئی تھے بے خلون تسی اے دے بستانے اے تھے دے بھوتا آن دے نے اے تھے لکھ اوگناڑا بھی آکے بیٹھ گیاں اے دے بچ بکار پیدا نہیں ہوگا دے بھوتا کھوڑ اے دے بھوتا آن پتا ہے اے در تا چھے بجے رہے را سابدہ پاٹھن دے اے ناڑ دے نے کھوڑ آجا حصہ پتی پا لیے کھوڑ ساتھ نہ کھوڑ ہندہ ہے اور بھوتا فیر لیسٹ بچ کہ تے آپاں نہ آ جائیے تا بانی پڑھ لو جائیں کھر ساتھ نہ سیوی ہے ہرکی شیوہ نہ ہے جنا کرام بچ گرم کھاں دی وای گرو دے پیاریاں دی شیوہ نہیں ہے تے وای گرو دا سمرن نہیں ہے وہ کوٹھیاں کینے پریمیوں نان تے کر مرخٹ سار کھے وہ کوٹھیاں نہیں ہیں وہ کار نہیں ہیں گے وہ تا مڑیاں دے برابر نے نا سیوہ نا سمرنے تے کر مرخٹ سار کھے انہاں بچ رہ دے کاؤنے پوٹ بسیں تے نماہیں ساڑے واستے بچیں سدگورت ایک باہدر مہارجی نے پریتان دی ترتی نوں پاگ لائے چرن پاکے مہارج نوں پتا سی سما ایسا اوڑنے کیونکہ جو ہوتے کو سی نکل بہنتی کیتی سی جنگ جد ہونے چھے میں پادشاہ دے ہو چکے سی پنج میں پادشاہ شہید کردتے گے کو ایسی سی جگہ لبھی جاوے نیتر تونگ کے چرن تر ستدرب تیر ترنگ نیتر کے یہ نین تونگ کے یہ اوچا دشمگرن ساب دی بانی ہیں یہ دا ارثیں نینہ دے بھی اج کے اکھوں ساتھنا انہ پہاڑیاں بچ اوچھی ہے چرن تر گہاں نشانی ستدرب تیر ترنگ ستدرب نامیں ستلوج دا تیر وہ دے کنڈے تے جتھے لہران چل دیاں سی او تھے بسایاں کیول اکو اک رستاں پہاڑ نے چرن گنگا چل دیئے جنگ دے حساب نڑ اچائی تے نو میں پاشاں ستگرہ جی نے وہ مہان تیر تکھال سے دی جنم پومی شیری انند پرشاں تے گرشک پیارے ہو جدو مہاراج نو سال دے ہوئے گو بند رائے پاتشاں تا پریمیوں چٹھی لکھے پہ جیاں سکھا نو جاؤ سپتر نو کہو نند پرشاں آج تانگرو گوھن شنگ دے اتحاسنو پڑو شیری گرو گوھن شنگ مہاراجنو کیول دو سال پربار مہاراجنو کی بیاری سال مکیتا ہے جو بندہ بیاری سال پچھ شروع کردہ ہے اے آج کے اکھوں ساتھ وہ تے تیاری دا سما ہوند ہے گرو مہاراج نے بڑی دوروں دوروں چٹھیاں پیج کے گرنانک نام لےوا سکھانو اتھے بسایا جو ہو سکدی سینا دی ہر طرح تو امیداد کیتی پاری رونکاں ہو گیاں بس سو دو سال دا سما شیدہ مہاراج نے شانتی وچ کٹیا وہ دوں پھر وہ رنگ زیب دے حکم دے نار سوا من جنجو جو اے مہنو کہلے نا سکھاڑا ہے تے توانو سمنا سکھاڑا ہے کدھے سوچے سوا من جنجو کی ہوندے نے جنجو دے چار ناؤنے جنجو تاگ جگہ و پویت برم سوتر اے دے چار ناؤنے بانی وچھ اے بندہ کے میں جو کراں وچ بیبیاں چرکھے تے سوت کت دیاں اس سوت نو جنجو کدھاک موٹا ہوندے سوتر ایک سو چھپنجا انگڑ مینکے لے آجامدے کٹ باد نہیں ہو سکتا برہمن ویردہ شریر پاہ میں پتنا ہوئے پاہ میں موٹا ہوئے جنجو ببانجا انگڑ دا ہوگا پڑے ابانیچ ببانجا کی میں پاہ ہوئے تہرے پائن تگ پسنوں تیرا میڑے آجاندے اے بھی اے بھی فرک رکھے اے ساڑے برہمن ویرہ نے تیرا میڑے آجاندے کیونکے برہمن پاہ سکتا ہے کتری نہیں پاہ سکتا ہے کتری دورا میڑے آ پاہ سکتا ہے انہوں آپ تو کٹ رکھے انہوں تسی پڑے لکھے ہوں صدکار جوگوں ببانجا انگڑ چرکے دا کتے ارسود انہوں کسے سنیار ویردی کنڈی چپا کے تولو وہ تو ایک ماسیدہ بھی نہیں ہوئے گا اے تھوں سوچوں سوا من کی ہندہ ہے اہمیں کہہ لینا سوا پڑے جیڑا ایک ایک ماسیدہ ہے سوا منتا پھر ہجارہ نو بڑھ کے ہندہ ہوگا کلکولیشن کر لیو اینا تشدد کی کھور بینتی کرجمہ ایک شمیرتوں کیوں شروع ہویا کی دلی بچ برامن نہیں شی دلی کوڑ مطرہ کڈا برامن بیران دکڑ ہر دوار ہو جائن ناسک سب درے پیارنا رکھو ستنا میں جا دی بار کہنا بھی نہیں کیونکہ تسی ہٹنا بھی نہیں ہر دکھو ستنا یوبا شٹی شورج پرکاس دیکھتا چل دی سی پنجاب ہے سارے کھلا پورنی ہے ہی پنجاب ادھا پوڑا پوڑا کھنٹا ہوتھے سنگت نو متھا ٹیکن نو لگ جاندہ سے ایک بی بی بچے نو لے آئے کرے کدھے کچھو دے دوے کھل نو کدھے بلپ لے دے دوے انہیں نٹھے پجے پھرنا بس سنگت بچے دو تین دندہ میں دیکھیا میں کہا سنگت کتھا سنوں گی ہے بچے یہاں دی کھیڑ دیکھوں گی ہے آج کھو سا میں کہتا پاہی بی بی انہوں ساملو جیدہ بچے بیڈیو بنی بی جس نے دیکھنی ہوئے وہ بی بی پڑی لکھی امریکہ گئی ہوئی وہ اٹھ کے میں نو کہندی نا کہندی بابا جی گردوارے آکے بھی پچے اسی نو ساملو میں کہہ دیب سین دے جو آبے جن تو چپے رہے نا میرے ناڑ بیٹی بیڈیو ہم نے یہ ٹھارا ٹھارا کیا میں نے لگ دے سی ہوتھے والڈے بچے گئی ہے اور سورج پر کہا دیکھا تھا تو میں کہہ میں دو مینے کے میں کٹوں گئے تھے میں ہاتھ بن کے کہہ بی بی گردوارے کون ساملو گا جواب سنے ہو کہندی کمیٹی کاتے بنایئے ہیں کمیٹی دے میں بھی دس سال ممبر ہیں سی پیسی دہ سرم پرچاردہ بھی ممبر ہیں کمیٹی دے ممبر ہیں جید کوئی نینا چپے انہوں کو گوڑی چکلے کرو کیسا جواب داتا سنبڑو اپنے آپنوں ساملو بچیاں نو لیاو لیاون تو پہلا انہوں نو گیڈنس داؤ تھے نٹھنا نہیں ہے ٹپنا نہیں ہے پھرے بی بیاں کارتا انہوں نے گلہ دہ دیاں نہیں ایتھے جدو آون گیا نا بچا لے کے انہوں گچی تے فڑ کے گوٹا کرنے گیاں کہنی ٹیک مات تھا انہوں نے جنہوں گچی تے فڑ کے گوٹا کروں گا انہوں نے چکے گاڑا مارنے ہیں اے بچیاں دا دوسری پنجابی بولن لگے ہیں میری تی ہووے میرا پوت ہووے تو اڈے ہو جے وہ بچیاں باہر گلتی کر کے آوگا نا بچے انہوں کسے نے کج نہیں کہنا نام باتا ماں باپنوں ملنا ہے نتدے جیبن دیگا نا اے تے رب روب نے اے تے دا دو دوش ہیں ماں باپنوں لگنے ہیں انہوں نے تے پتہ ہی نہیں اے تے ہو کی رہے ہیں انہوں نے مطلب دیگا نا پیار ناڑا کھو ستنا کچھے پجے ہوئے اپنوں کدنوں مڑنا پہل دے میں نوں جو سماں بکشے پربند کانے دوش ہیں میں اس سمیں نوں گلہ باتاں تے سٹوریاں نار بھی پورا کر سکتے ہیں چاریس سال راست نے کی اتنی کیتے ہیں تو اڑھے کٹے پن سیڑھی ہیں ساڑھے ست سو سیڑھی بن چکی ہیں جی میں مرجی میں انہوں پورا کر دھما میں نوں تا پیٹا پوری مل جانی ہے پر تھوڑے پھلے کھنی پہنے کہ کھٹ سٹ کچھ پلے پہن کھٹ راہو جے آپ نے اپنی پہنے پھلے ہو رہاں دے تا پھلے کیfirmen دے دو آش شکاراں کا محضہ آپ گئی نہیں تو آشو لگائے مندر میں ایک شمیر تو کیوں شروع ہوئی گا شیر ابگر نے کیوں حکم دھتا گیا یہ نکتے نے تہا سکا جے برحمنا نو مسلمان بناونا سی دلیدیا نو بناونا جیسے راج کر رہے مطرہ کنوج ایک ہزار مندر سیکھ نوج بچ بڑا سیریس پوئنٹ ہے جی میں شکھو اپنے واسطے اس جگ بچ شیری اور مندر صاحب تو بڑا کوئی اس تھان نہیں ساڑے واسطے ایک بینتیوں کرنے لگے ہیں شکھ جگت وچ ایجی پیشی دے کانسٹیچیوشن وچ اکال تک سابدہ جتے دار وڈا نہیں ہے ہر مندر صاحب دا ہیڈ گرانتی ایک نمبر تھے آج کے اکھول ساتھ آج کے اکال تک سابدہ جتے دار وڈا ہیڈ گرانتی بینتیوں کرنے لگے ہیں ہووے کال تک سابدہ جتے دار دا ہکم شرمتھے مننے بینتیوں کرنے لگے ہیں ہووے کال تک سابدہ بندے آندے اصل ہے ٹھاکے حکم نہ ہووے یہ تسی خود سے آنے ہو ایسے ترہ برہمن جیوان وچ ورلڈ تک جو کشمیر وچ شری عمر ناجی دا مندر ہے وہ سب تو وڈا منے آگے تے جیڑا ہوتھے دا ہیڈ پریسٹو ہوئے گے نا عمر ناجی دا اس پجاری دا جو حکم ہووے گا نا وہ دنیا بیچ بیٹھا ہر برہمن ہو دے گے سرچ کا دو رنگ زیب نے سکیم سوچی سی خورن نہ چھیڑو جتھو ہندو برہمن تتب پیدا ہوند ہے یہ ترم پنگردہ ہے اس جڑنوں بڑھو دلی آڑے ہو تو سی سوچیاں نہیں اونا ہوئے آپ نے ناڑ بھی ہے جائے گردوارے ٹاؤنے سی دلی تھوڑے سی آگرے تھوڑے سی کام پر تھوڑے سی نہیں نہیں کسے نو ہتھ نہیں پایا امبر سر نو ہتھ پایا کیوں شکھی دی جڑ منیاد اوٹھوں ہری ہندی ہے آج کے اکھوڑ ساتھ دیکھو نیتی میں لائے ہو کرسی تے بیٹھن رہا ہی بدل سکدے پر دلی نہیں بدلو گی آج کے اکھوڑ ساتھ بھڑی کرپا ہوئی گروپاں تھا دی کرپا ہوئی داس نے تا چار بھار پن تھک مورچیاں بیچے جیڑاں کٹی ہیں بڑیاں لمیاں جیڑاں وہ جیڑاں آج کال دیاں نہیں پریمیوں جڑی ہون دیکھ دیں بسو صدعی نرک صدعی نرک شیو او تھا ہی گند مند او تھا ہی روٹی نو اوڑن جگہ نی مچھر بڑ بڑ کھاندہ سی اوڑ تا جیڑاں دا صدار کرتا تو اڈی بکشش تو اڈی چرنہ چھ رکھن لگے ہیں جدو ایتھے کہتر باتھر دا گردوارین دا مورچا لگے ہیں سندھ بابا پتے شنگ جی پردان سی اوڑوں میں چھ مینے تو اڈی تھے ہاڑ جیڑ بچھ ریا سی کہ سارے اج کل دے بلیسٹر کے ہی چڑھائی کر گئے وہ بھی نا سی داش بھی تین سو سکھاندہ جتھا لے کے گئے سی صبح ساموہی کتھا قیرتن دا نتنے حیران ہوں گے تسی کہ پانچ سو سکھانے جیڑ بچھ امبر تشکے آسی مشکل اے آئی کہ ہندوستان دے کنسٹیچیوشن بچھ لکھے آئے کہ جیڑ بچھ گرو جیدہ سروپ نہیں جا سکتا انگریجہ نے کنسٹیچیوشن بچھ لکھے آئے گرو نو جیڑ بچھ نہیں پیجھنا مشکل اے آگی کہ ہند گرو مارا دی جوری بھی نہ تمبر تطیار نہیں ہو سکتا کئی گرو سکھانے پوکھڑ تار کی تھی صدار جگدیو سنگھ تلونڈی بڑا پیار سی میرے نو وہ کہنے بابا جی پوکھڑتا آلنڈ مارا دش روپ نہیں ہوں دا انہ نے جننے کمڑ کپڑے ہیٹھو پھرکاتا راپا نو دتے ہیں نا سارے نو کٹھے کر کے اگلا دو جدویں پتہ لگے سبڑنٹ نو وہ نے پتہ کی بچن کہے سارے جان دے سی کتھا کیت نوڑ کر کے کہیں دے بابا جی انہوں سمجھاؤ سکھانو تسی تا آٹے بچ نوڑ ہو اتتے آڑ جیڑ دے سبڑنٹ دے بچن سی میں کہ پہلا تم سمجھ لے نوڑ ہندہ کیے میں کہ جیتا دا سبڑی بچ نا ہو بے تا سواد نی لگ دی جادے پہج بے پتیلہ ڈھل نہیں پہندہ ہے ہر سی نوڑ سنو کسے حساملال برتل ہے کہ تے پتیلہ مدہ نہ مارنا پہ بے کرپا ہوگی سنو جاست ملگی سب کو جکھین دیکھے چورا سیدھے کلو کھرے پر ہون جیڑا توشی بھی کہتن دے ہونے ہوں اکالی شرکار نے جیڑا دا سدار کرتا بجلیاں پکھے گرشک پیارے ہوں ہر جیڑ دے بچ گرو کر نیت نیم ہوتے میں نے کہنا جی بڑا سرکار نے جیڑا دا سدار کیتے میں کہتے ہیں پتہ نکاتے کیتے ہیں انہ نے تاہاں کیتے ہیں بھی یہ تھے آپاں نہیں آڑے کھوڑ ساتھ نہ ہاں 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 کیتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں تک کہ تو بھی سب امن جنجو لاحے جا سکتے سی امر نا حد دا مندر جتھے شبجی پگوان نے پاربتی نو امر کتھا سنائی ہے ایتھے توڑے مطلب دیگا لکھائیں لگے ہیں ہونے کو شبجی پگوان سناؤن لگ پہ مطلب پاربتی جی ساؤں گے شناؤن والا جاگ دے سن والا ساؤں گے وہ کتھا پھر درکھتے پہ آلنے بچ ایک توتے نے سنی توتے دا سانسکرٹ چے نامیں سوک اسے دا نام سکدیب منی بڑیا ہے ایشی امر کتھا دا اثر ہویا بارہ برس گربہ آس لے جنم تک ہی سک لئی اداسی بارہ برس جنمیں نہیں لیا کیونکہ امر کتھا سن لی شبجی دوں پہ گیا پر پیئے نے سن لی کہ پہلا میرے ہی کلے آنے کرو گا بیاس جی دے پتر ہوئے نے وہ دے درواز جی تے جا کے توں نہ لاتا شبجی جی نے بارہ سال پائی گردہ جی دے کتھا ہے لکھی یہ نارد منی جی گئے تھے بیٹھیں تو کہنے انہیں چوری کتھا سن لی انہوں مار کے جنے جا جموں جدے ماروں کہنے جا اپنے کارلو جی نے سنے لی انہوں کی ماریں گا بارہ سال بعد تپڑ چکے مڑے ارسی شبجی شبجی سناؤں دے گئے سنواری پاربتی سونگی ہڑ تھوڑا جاتے آن دے ہو آج سنوارے جاگ دے نے تے ایسی سناؤں بارے سوٹے پہنے آج گھے آکھو سال اوٹھے سنوارے نو نیند آئی چی ایسی سناؤں بارے نو آئی ہوئی کیوں سوٹے پہنے جو کشے تھے ایسی بول دے ہیں اوٹھے نو پتہ ہی نہیں کتھے لکھے ہیں اید اپا ہاو کیے اید اتھان کا کیے سب دی اوٹھے پتہ ہی نہیں سیانی شنگت سن دیے اتھان کا تو بینہ بانی دے ارث نہیں ہو سکتے اے بانی کتھے کیوں کی دے پرتھائے اچاریے ہے سب دی سن جی پرتھائے ساکھی مہا پرکھ بول دے سن جی سگل جان پتہ ہی نہیں سنو جے اتھان کا دا پتہ نہیں کروں گے بانی دے نرث ہو جانگے پرمان لے لو آسدی باردے کی تندی بکشت شیطان ننتے تھے پہلے سلوک بچ کی لی ہے اے جگ سچے کی ہے کوٹھڑی سچے خا سدگر کہہ رہے ہیں نا دے دس میں سلوک بچ ہوئی سدگر کی کہہ رہے ہیں کود راجہ کود پرجہ کود سب سنسار پھر بابے نانکنوں پچھوں گے بابے آ پہلے تو کہنے سب کچھ سچ ہے ایتے ہی سو آگائی پھیرتا بھی سب کچھ اٹھے ہیں پہلے سچ یہ دا نرنہ ہوگا پہلے سلوک کتھے ہو چا رہے ہیں سم نے پرجوزن کیشی سوال کیشی مردے سم نے دس میں سلوک کتھے ہو چا رہے ہیں انہوں تھا آنکہ کہنے پہ جدے سم جاؤ گا پہلا سلوک بابا فریج جی دی کبر تے جا کے پاک پٹن نو سلوک اچھا رہے ہیں دس میں سلوک لہور شہر وچ کروڑی مل شیٹ دنی چند دا پتر وہ دے ویڈے وچ بیٹھ کے اچھا رہے ہیں ساتھ تے جاں چولدیاں سی وہ دے محل تے جی دہ دس رہیاں سی دے کور سات کروڑ رپیہ جمع ہے انہوں مائے دے جاڑ بے چوکڑڑ کھاتے رو تھے دس میں سلوک کور را جا کور پر جا کور سب شہر اتھانکہ تے بینہ بانی دے ارث نہیں ہونگے ایک بانی دے ارثان کھاتر جروری چیز سن لو گرشک پیارےو پائی گرداز جی دی بانی شری گرو گرن صاحب دی کون جی ہے شری گرو عرجن دیو جی دا با رہے ہیں دے میں تو نوہت بین کے پچھا کہ جندہ کونجی نل کھل دا ہوند ہے مان دے بس گر لوں اینی چھتی نل منہ کرو تھوڑا چھینی نل بھی کھول جاند ہے شریہ پاکے کیڑا دے دو دنہ بھی کھول جاند ہے پر جیڑا کونجی نل جندہ کھلو گا ان تسی ورتلو کوئی ہور ورتلو سو بار کم آجو تھے جیڑا شریہ پاکے توڑے ہیں وہ تا شید مڑ کے ٹرنک بھی کم نہ آوے کب جا انہیں نالے کھچ دینے جروری بینتی ہون کر کے کر رہے ہیں آج سیڑے بدوانہ کو پائی گردہ جی دی کونجی ہے نہیں اسی اپنی اکل دا تھوڑا چھینی کھڑکا کے گرو گرن صاحب دا جندہ کھول رہے ہیں تاہی گرمک پیاریوں ایک کھولیا ہویا کسے دیکھا منی ہوندہ ایک تھوڑے باپ تو بھی بینتی کر لگی ادھا کیرتن پہلا پائی گردہ جی دی بانی دا پرمان ہوندہ سی ادھی کتھا مجھ پائی گردہ جی دی بانی دا پرمان کیوں چھڑتا سی پڑنا ایک کارن لبو اسی تاں چھڑے ہے تھوڑے کوڑ بدوانہ دی قدر نہیں ہے آج گھے آکھوڑ ساتھ نہیں رہی بکاس پوری بچ بڑیاں بڑیاں دکھانا نہیں تی میں نو ایک ماسہ ہے تھوڑا کسٹوری لیا کے دیو ٹائی ہجار رپیہ رتی بی ہجار رپیہ ماسہ ٹائی لکھ رپیہ توڑا ہے کسٹوری انہیں قیمتی چیز انہیں دکاندارہ نے کیوں نہیں رکھی چیز تا قیمتی ہے کوئی گاہ کے نہیں رہا آج گھے آکھوڑ ساتھ گاہ کے نہیں ہے تا قیمتی چیز رکھے کی چیز رکھے آکھوڑ ساتھ دا سکوڑ پنجابیچ بہت سکتا ہونیانے بابا جی ایسی گردوارہ بڑا ہے سانو گرندھی دو جی میں بابیاں کو گرندھی اندھر ڈیپو ہندے ہسو نا راشتر پتی بڑھنا سکھاڑا ہے گرندھی بڑھنا بہت اکھا ہے پھر پچھی دے پردانو پردان جی کی ہو جا گرندھی چاہی دے ہا دیکھو تھوڑی سوچ او بابا جی ہوڑ کوئی گرنی تنکھا کاٹ لائے ہا تھوڑی سوچ ایتھے کھڑ گی ہے جب جی سب شد ہووے نہ ہووے کوئی گرنی نتنیب کردہ ہووے نہ کردہ ہووے تنکھا کاٹ لائے اے ساڑے جیون دے دن نہیں رہے گرندھی رکھنے کاٹت نکھاڑا ہاں گاؤنالی لیونیاں 8 لاکھ کانٹے دی باہو سکھو تھوڑی سوچ اے جیند دنے ساڑے جیناں نے سکھی دیاں جیڑاں بڈننگے 10 لاکھ کانٹے دا جیناں نے لاؤنگے وہ ملاجم رکھے ہوئے ہیں توڑے نوکر چار پنچ ہزار پی آمینہ دے ہڑی دار کرپا کرے ہو جے سکھ جگد ویچھ ویل ایجوکیٹڈ ویل لانڈ گرمت تو گرندھی ہوندے تاں دے تاری اندے ڈیرے کھل نہیں نیسی آج کے اکھوار ساتھ جو گروہ کر چو سنو ملنا سیو ملی ریا جس کر کے سنو کوئی اڈال نہ بنا پہے آمینہ ایک ہور بینتی کر دے میں ساڑی سکتر سا بھی بیٹھے کوئیٹی دے میمبر کئی پر دانانوی کہوں میں دا آپ چڑی ہے کہ اسیم گردوارہ بنایا ہے میں کہ گرمکھا کچھ سانگ کر ایدہ کھر اشیم نام آگے ایدہ دیتے کھر چھا آپا منجڈا ہی بیٹھے ایدہ کھوار سا بھی ایدہ کھرپا نرہ ترسیم کھر چھ بیٹھے ایدہ کھرپا کھر لگے میں پردانو کھے چنگا ہویا تو پینڈی چھ جم پہا جے تو نا جم دا بابا خبرے ٹوپے پرے بیٹھا رہینا ہے جہاں پرساد بس سکھ مندر ایک ہور بھی تاپ ہے گا کھئی کمیٹی ہے نو ایدھے بھی تاپ چڑھ جن دا کئی بار آپ پہ تار دن دا سکھ گر بابا جی جدن دی سیڈی کمیٹی بنی ہے گردوارہ دست دار کرتا اور میں کہے تھوٹوں پہنا گردوارے نے ٹی بی ہوئی ہوئی تھی وہ دے گوڑے نیشی چال دے تو چپڑیاں پواتی ہیں کنی منمت سڑے بچاری پریمیوں گردوارے اندہ صداحر نہ کرو گردوارے آکے اپنا صداحر کرو کرنا تے تھے اپنا صداحر سی گرونویں سوار لگ پہ سبا من جنجو پتہ نہیں کنے ہزار برہمن بڑے جاندے سی ہاہا کار مچ گی کنے لکھ مشرومان بن گے تب پریمیوں اور شمیں پھر او تھے جڑا ہیڈ پریسٹ سی نا پندت کر پا رہا ہوں او مکھ پجاری سی مکھ پجاری سی بڑیاں عمر ناجی دے مندر وچ آرتیاں اتاریاں پر شاد چڑا ہے پھر کسے نے سہتہ کر دی ہانا پڑی سات دین پوکھڑ تال رکھی سات دین سات میں دین شری عمر ناجی دے مندر وچ ایک چٹھی سنے ری اکھرانچ لکھی دے گی جی دے وچ لکھیا سی او برہمنوں اس تارتی تے تو انو بچان بڑا ہون کوئی نہیں جے بچنے گرنانک دے در تے جاؤ او چٹھی لے کے پھر پانچ سو برہمن کشمیری نیچی ہو سارے ہندوستان بچوں نے مکھی پندت کٹھے کیتے سی کشمیری اسی دو کارنا کر کے کہنے ہیں اکتاؤ جہ تھا چلیا کشمیری تونسی جی میں ایتھے میں گرفتاری ایتھوں اندہ نارے میں کئی بار امبر سارتوں دے ایتھ سی امبر سارتا جہ تھا چلیا ہوتھوں شی پر شیئے سارے ہندوستان دے مکھی پندت وہ پانچ سو پندت شری اند پر شاہو آئے جو نہ نے بہنتی کی تھی جو جواب ملے آ وہ شری گرو گرن ساہ بج ان ریٹن ہے ببنجا سلوکاں تو باہد ہو سلوکاں دے بینٹی کی تھی بال چھوٹ کے او بندھن پر کشو نہ ہو تو پھائے سڑے ترمدی شکتی ختم ہو گئی ہے ختم بھی ایسی ہو گئی ہے اینو بچون دی سڑے کن شکتی بھی نہیں ہے کرپا رام جی کہن دے کاؤں نانک اب اوٹ خر گاج جیوں ہو ہو سا جی میں ہارے تھے بشنو بشنو پگوان نے فسے ہوئے ہاتھی دا تندگا کٹ کے او نو ڈوب دے نو بچائے ایسی گاج گرا تے چھوٹا نو میں پاس شدی بڑھنی ہے اسی بھی رنگ زیب دے تندگے پر چپس گئے ہیں کرپا کر کے سنو بھی بچاؤ یہ ہے بینتی تھی شدگرہ نے بینتی شن کے بچن منیا جاؤ رنگ زیب نو قیدوں میں نو کلے نو مسلمان بنا لینا سارے قیدوں سے آپے بڑھ جاؤں گیا اے جدوں بچن ہو گیا پھر انہاں پندتہ نے تنواد کیتا کہ بال ہوا بندن چھوٹے سب کی شہو تو پائے شنو شرن بکشی ہے تسین او گئی کوئی شکتی واپس آگئی ہے اور رنگ سے عبدے بندن ہن سنو نہیں مار سکتے بال خواہ بندن چھوٹے سب کیش کیوں ہے تو ہڈے بچنا بچے ساریاں شکتیاں نے ہر جی ہوتے سب ہے سر ہے کیڑا کم ہے جیڑا بھائی گروہ نہیں کر سکتا گرسک پیارے ہو سدگر تیک بہادر جی نے اکھاں میٹیاں پترہ ہون تیری چنتہ تا سامنے نو سال دی تیری عمر کیڑے جالم بادشان نڈ تیرا باستہ پڑھنے کنی جمیں واری تیری تیرے خطر بھی تا کچھ سوچنے وہ دو باجہ وارے دا جواب دسم کرنسا بچ بھی ہے بابو جی میری کل دی چنتہ نہ کرو انہ دی اج دی کرو کی جواب دتا دسم پاس شجی نے جب تھے ماتہ ادر میں تب راکھا تھا جو ہے اب تو پہے نو سال کے کیوں نہ سہائی نو سال دی عمر بچ جواب دو جا جواب ایک ہور دتا جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو جدن میں جمعہ شی میرے موچ دندنی شی بابو میں نو کی کھڑا ہوں دا تو اے گلو کو اس دا ہور لگا لگے ہیں میرے جنمتوں پہنا ماندے شریر بچ میرے خطر دودھ پیدا کرتا پہلوں دیتے ہیں رجک سباہا پچھوں دیتے ہیں جنت اپاہا پہنا سڑھی روجی پیج دیں سنوباد بچ پیدا کرتا کی کھاندہ میں ادھوں جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو اب دانت دیئے کیا ان نہ دے ہیں دیکھو جواب دندہ تو بینہ میں روجی دیتی بابو ہونتے مو بچ بطی دندہ میں روٹی بھی دھوگا یہ تسلیب اکس جواب سن کے بیدہ کرتا جتھا شکت پیٹا دھتی مہراج نے ایتھو ہی بچن جو اہم بچن دسم پاچھا جیدنہا ترن سمیں ہوئے نے ایتھو گرو گرن ساپ دی چتر چایا ہے آپ سنگتہ دی کرپا دوارا سدگر نو میں پاچھا بکشش بکشنگے کل دے سمیں بچ تواڑینا سنجے کرندی کوشش کروں گا بہت اہم اتحاس ہے او دوں ترندہ سدگر کرپا کرنا پا شہیدی دے درشن بھی کرنے وہ امر تحاس بھی آپانے بچنے کلو مارا دا دلی والاون دا اتحاس کمیں تورے مارا جو تھا کرپا کرے ہو سیوہ کرندہ بھلو بکشیوں پلان تو کھما بکشنی اگولی سدھ سیوہ کرندہ بھلو بکشنا واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح موسیقی